بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتھی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹپٹے پکوان میں چٹپٹے پکوان میں آج آپ لوگوں سے شیئر کروں گی دہی بلے کی ریسپی آپ انہیں بنا کر فریز کر سکتے ہیں دو ماہ کے لیے یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوں گے جب بھی آپ کا دل چاہے نکالیں اور فوراں سے دہی بلے بنا لیں دیکھیں یہ کتنے سوفٹ بنے ہیں ماشاءاللہ سے آپ کو کچھ ایسی ٹپس اور ٹرکس دوں گی جسے آپ کے دہی بلے ایک دم مزے کے بنیں گے اور نہایت ہی سوفٹ ہوں گے ریسپی کو انٹ تک دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اچھی لگے گی ریسپی پسند آئے تو لائک کر دیں چٹپٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنڈز میں بھی شیئر کیا کریں جلدی سے چلتے ہیں اپنے کچن میں اور بناتے ہیں جی مزے دار سے یہ دہی بلے نرم اور پھولے ہوئے دہی بلے بنانے کیلئے میں نے لی ہے یہاں پر پانچ سو گرام ماش کی دال ماش کی دال کو میں نے اوور نائٹ کیلئے بھی گو کر رکھ دیا تھا دو سے تین پانی میں واش کریں اور پانی ڈالیں اتنا پانی ڈالیں کے دال اچھے سے ڈوب جائے اور پوری رات رکھیں یا پھر چار سے چھے گھنٹے کے لئے بھی آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے سارا پانی ڈرین کر دینا ہے اور اس کو ڈال دینا ہے ایک چوپر میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اگر آپ لوگوں کے پاس چوپر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے آپ لوگ جس جگ میں ملک شیک بناتے ہیں اس میں بھی اس دال کو بہت ہی آسانی سے پیس آ جا سکتا ہے تو یہاں پر دال میں نے ڈال دی ہے تقریباً ہاف کونٹیٹی اور تقریباً آدھا کپ اس میں پانی شامل کروں گی زیادہ پانی آپ لوگوں نے نہیں ڈالنا کور لگائیں گے اور دال کو بلکل باریک سا پیس لیں گے یہاں پر چوپر کو آپ وقفے وقفے سے چلائیں تاکہ دال کا دانہ اچھے سے پیس جائے تمام دال کو میں اسی طریقے سے پیس لوں گی اور ساری دال کو پیسنے میں تقریباً ڈیٹھ کا پانی میں استعمال کر چکی ہوں اب دال کا ٹیکچر بھی چیک کر لیں یہاں پر دال کا دانہ آپ کو بلکل بھی نظر نہیں آ رہا اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو کہ دال اس میں تھوڑی بہت بچ گئی ہے تو آپ کسی سٹینر کی مدد سے اس کو چھان بھی سکتی ہیں اب یہاں پر جو میں آپ کو ٹرک بتانے لگی ہوں اس کو آپ نے بہت ہی غور سے دیکھنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے ایک بسک لے لینا ہے اور دال کو ایک ہی ڈائریکشن میں پھینٹ لینا ہے تقریباً آپ نے سات سے آٹھ منٹ تک یا دس منٹ تک دال کو بہت ہی اچھے سے پھینٹنا ہے یہ تھوڑا سا محنت کا کام ہے مگر جو ڈیزلٹ آپ کو ملیں گے وہ انتہائی شاندار ہوں گے تو آپ دال کو یہاں پہ پھینٹیں اس میں ائر ڈیویلپ ہو جائے گی جسے ہمارے بھلے بہت سوٹ بنیں گے اور بہت ہی ہلکے پھلکے سے سپونچی تیار ہوں گے انشاءاللہ دال کو مسلسل میں پھینٹ رہی ہوں جب تک کہ اس کا والیم ڈبل نہیں ہو جاتا یہاں پر دال کو میں نے بہت اچھے سے پھینٹ دیا ہے اب اسے چیک کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے کہ دال ہماری اچھے سے پھینٹ چکی ہے یا نہیں ایک پانی کا باول لے لیں گے اور تھوڑا سا دال کا مکچر اٹھائیں گے اور پانی میں اس طریقے سے ڈراب ڈالیں گے دال کے جب یہ دال کے ڈراب اوپر تیرنے لگیں تو اس کا مطلب ہے کہ دال کو ہم بہت ہی اچھے طریقے سے پھینٹ چکے ہیں اور یہ بالکل ریڈی ہے فرائی کرنے کے لئے مگر فرائی کرنے سے پہلے اس میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون نمک اور دو چھٹکی کے برابر میں اس میں ڈالنے لگی ہوں میٹھا سوڈا یہ بیکنگ پاورڈر نہیں ہے میٹھا سوڈا ہے جو کہ چنوں کو گلانے میں کام آتا ہے اس کے علاوہ اس میں ڈالوں گی پانچ ٹیبل سپون بیسن بیسن کو اچھے سے چھان لیں اور اس بیٹر میں شامل کر دیں بیسن ڈالنے سے یہ مزید بھلے سوٹ بنیں گے بہت سمودھ سا دال کا بیٹر تیار ہو جانا چاہیے اب دیکھیں بیسن بھی اچھے سے مکس کر چکی ہوں اب اسے اوپر سے نیچے کی طرف میں گرا رہی ہوں تو یہ ایزیلی نیچے نہیں گر رہا بلکہ ہلکا سا جھٹکا دیتی ہوں تو یہ بیٹر نیچے گر رہا ہے بزی بیٹر ایک دم تیار ہے اب اس کو فرائی کریں گے چمچ کو پانی میں ڈپ کریں اور تھوڑا تھوڑا سا بیٹر لیں اور بھلے بناتے جائیں چاہیں تو حق کی مدد سے بھی آپ بھلے تیار کر سکتے ہیں یہاں پر آئل کا ٹیمپریچر آپ نے میڈیم ٹو لو رکھنا ہے اگر آئل کا ٹیمپریچر ہائی رکھیں گے اوپر سے تو بھلوں پر فوراں سے کلر آ جائے گا اندر سے یہ کچھے رہ جائیں گے جو کہ ہمیں بالکل بھی نہیں چاہیے جیسے ہی بھلے آپ لوگ ڈالیں گے یہ اوپر فلوٹ کرنے لگیں گے تیرنے لگیں گے کیونکہ یہ بہت ہی ہلکے پھلکے سے ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں بھلے اچھے خاصے پھولنے لگے ہیں بس اسی طریقے سے ہم نے انہیں چھے سے سات منٹ کیلئے فرائی کرنا ہے جب تک یہ لائٹ گولڈن کلر کے نہیں ہو جاتے اور یہاں پر دیکھیں لائٹ گولڈن کلر آ چکا ہے اور اسی طریقے سے ہم سارے بھلے تیار کر لیں گے آدھا کلو دال میں ہماری ایک پوری ڈش بھر گئی تھی اور اتنے سارے بھلے تیار ہو گئے تھے تو ریسپی اس ٹیچ پر اگر آپ لوگوں کو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہو ریسپی کو لائک کرنے چٹ پڑے پکوان کو سبسکرائب کرنے یہاں پر دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں بھلوں میں آپ کو ہول نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے بھلے اندر تک پک چکے ہیں اور یہ جالی دار بنے ہیں اور بہت ہی سافٹ ہیں بھلے میں بنا چکی ہوں اب ہم کیا کریں گے یہاں پر دھئی بھلوں کی تیاری کریں گے تو جتنے بھلے آپ لوگوں کو ضرورت ہیں اسی حساب سے آپ نے باور میں ڈال لینے ہیں پانی گرم استعمال نہیں کر رہی بلکہ ٹیپ وٹر ہے نورمل پانی استعمال کر رہی ہوں بھلے ڈالیں گے اور انہیں کسی پلیٹ سے کور کر دیں گے تاکہ یہ پانی کے اندر ہی ڈپ رہے ہیں پانچ سے چھ منٹ کے لیے ہم نے بھلوں کو پانی میں ڈپ کر کے رکھ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائیں باقی کے بھلوں کا ہم کیا کریں گے یہاں پر میں نے لے لیے ہیں زپ لاغ بیک بازار سے بہت ہی ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں آپ نے اپنی سہولت کے مطابق جتنے آپ کی سرونگ ہے ایک ٹائم کی اسی حساب سے آپ نے بھلے ڈالنے ہیں زپ لاغ بیک میں اور زپ لاغ بیک کو بند کر کے آپ نے فریزر میں رکھ دینا ہے دو ماہ کے لیے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے ہے نہ آسان سا طریقہ بس جی یہاں پر پانچ منٹ کے بعد بھلے بھی اچھے خاص سے پھول چکے ہیں اور یہ سوفٹ ہو چکے ہیں ان کو نکال لیں گے ایک پلیٹ میں یہاں پر بھلوں کی میں بیسک آپ کو ریسپی دینے لگی ہوں آپ اس میں مختلف قسم کی ورییشن بھی کر سکتے ہیں بھلے میں نے ڈال دی ہیں اب اس پر ڈالیں گے دہی دہی میں میں نے صرف ہلکا سا نمک ڈالا تھا دہی ڈالنے کے بعد اس پر ڈالیں گے املی کی کھٹی مٹی چکنی آپ چاہیں تو ہری چکنی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں ابلے ہوئے آلو ڈال سکتے ہیں چنے شامل کریں پیاز اور ٹماٹر ڈالیں اپنے مرضی کے حساب سے اس میں ورییشن کریں ہلکا سچا اٹمی سالہ اور ہلکی سی یہاں پر کشمیری لال مرش ڈال رہی ہوں بھلے جی دہی بلے ہمارے تیار ہیں ریسپی پسند آئے تو لائک کر دیں چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرنز میں بھی شیئر کیا کریں ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ کتنے سوفٹ بنے ہیں تو اپنا فیڈ پیک دیجئے کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگ رہی ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان